رابرٹ کلایو کی پچھلے قیسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے بنگال پہ قبضہ کر لیا میر جعفر سیپہ سانار وزیر اعظم جو تھا سراج الدولہ نواب کے اس کی مدد سے نہ صرف اس سے ڈھائی کروڑ پہ رشاد دیا رابرٹ کلایو نے صرف اس وعدے پہ کہ وہ اس کو بنگال کا نواب بنا دے گا رشاد ایسی بری بری چیز ہے کہ صرف وعدے پہ ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی بگ جاتا ہے کیونکہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ میر جعفر کا کیا حشر ہوا اس کے بعد اس کے دامات کو لائے گیا وغیرہ وغیرہ بہرحال ہم اپنی توجہ جو ہے رابرٹ کلایو کی طرح رابرٹ کلایو نے نہ صرف فرنچ کو شکست دی اس سے پہلے فرنچ کی تحفظ کے لیے نواب سراجد دولہ کے مدد کرتا تھا اپنے سپاہی دیتا تھا لیکن اس نے مقامی طور پہ سپاہیوں کو افسروں کو رشوت دے کر فرنچ کا قلعہ کمہ کیا ایک سپورٹ جو تھی نواب سراجد دولہ یا بنگال کے حکمران کی وہ ختم ہو گئی اس کے بعد اس نے ڈچ کو پکڑا اور ڈچ کے پہ حملہ آگا گیا اور صرف اس شرط پہ کہ وہ قلعہ بندی نہ کریں گے پورٹریس نہ بنائیں گے اس نے ان کو تجارت کے جانت دی سترہ سو پیسٹھ میں سترہ سو ساٹھ میں وہ انگلستان چلا گیا بیماری کا بہانہ کلا کے وہاں گیا اس کا بڑا پرجوش استقبال کیا گیا ملکہ اور بادشاہ نے اس کا استقبال کیا وزیعظم نے استقبال کیا حالانکہ اس کی ساتھ اس کی بدنامی بھی پہنچی تھی کہ یہ ارشاد بھی لیتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے بہرحال اس نے وہاں پہ جاکے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی گاؤں یا علاقہ خریدنا پڑتا تھا اس کے بعد اتنا پیسہ تھا اس نے دے کر ایک ڈچیز خرید دیا ایک علاقہ خرید دیا اور وہاں سے الیکشن کے لیے تیاری کرنے لگا سترہ سو پیسٹ میں یہ واپس ہی ہوا اور جیسے ہی یہ واپس ہوا اور صورت کی بندگاہ پہ پہنچا تو ایک نئی خبر اس کے لیے منتظر تھی معلوم ہوا کہ اس کے اسسسٹن نے اس کے اسسسٹن نے نواب عوض کو عوض کیوئے یو پیو کہتے تھے نواب عوض کو شکست دے کر کچھ گلہ خراب ہے چوبیس گھنٹے سے نواب عوض کو شکست دے دی ہے یہ خبر ایسی تھی کہ ابھی ابھی پہنچی تھی جیسے یہ پورٹ پہ پہنچا تھا اس نے فوراں ہی ایک سپاہی ایک سوال لیا واپسی جہاز سے اس کو انگلستان بھیجا اور اپنے منیجر کے نام پاولا فٹانی لکھ کر دیا کہ اس کے مکان آفیس مکان زمینہ وغیرہ سب بیچ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے شیئر لے لیا جائے ایسٹ انڈیا کمپنی کے یو پی کی فتح کی خبر سے پہلے ہی اس نے جہاز سے پہنچا دیا اور شیئر خرید دیا یاد رہے کہ جس وقت یہ رابرٹ کلاوی آتا جاتا تھا انگلستان سے بمبئی یا صورتی یا مدرس تو بحری جہاز کو ایک سال کا عرصہ آنے میں ایک سال کا عرصہ جانے میں لگتا تھا کیونکہ بادبان کے سارے اگر ہوا مناسب ہے تو جہاز چلتا تھا مال و ازباب بھی ہوتا تھا وگر نہ دوسری صورت میں جہاز کہیں کا کہیں اکثر ساؤت افریقہ کے ساہر پہ پہنچ جاتا تھا تو یہ تین دفعہ آیا گیا ہے تو دوسری دفعہ جب یہ آیا ہے تو اس نے دیکھا کہ کمپنی کے ملازمین میں بہت پیسوں کے حوث بڑھ گئی ہے ظاہر ہے وہ اس کو دیکھتے تھے اپنے افسروں کو دیکھتے تھے تو اس نے فوجی اصلاحات کو شروع کر دی کہ آئندہ سے کوئی بھی کمپنی کا ملازم ذاتی کاروبار نہیں کرے گا اور کمپنی کا کوئی ملازم جو ہے توفے توحف نہیں لے گا کسی سے نواب راجعہ مہارہ سے کمپنی کے ملازم انفرادی طور پر لائسنس نہیں دیں گے مقامی انڈین تاجر کو اور اس نے دیکھا کہ تنخواہ کم ہے کمپنی کے ملازم کے ملازمین کے اسٹ انڈیا کمپنی کے تو اس نے انگلستان خط لکھا کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں اسٹ انڈیا کمپنی کے بورڈ آف ڈاریٹر نے مستلط کر دیا تو اس نے کیا کیا اپنے پاور سے بغیر کسی کے منظوری لیے نمک پہ جو ٹیکس لیے آتا تھا اس کا پورا پرافٹ کمپنی کے ملازمین میں بڑھ دیا لیکن ایسا کرتے ہوئے اس نے نمک کا محصول بڑھا دیا ٹیکس بڑھا دیا جس کے وجہ سے یہ ہوا کہ لوگ جو تھے وہ زیادہ زیر بار آگئے لیکن اس سے رابٹ کلائے کوئی واسطہ نہ تھا پھر اس نے نوٹ کیا کہ جو جو اصلاحات کر رہا ہے کہ اس نے غور سے دیکھا کہ نواب میر جعفر نے اس کی فوج کو تنخواہ کے علاوہ روزانہ کے بنیاد پر ڈبل بھتے وغیرہ دے تھے اس نے اس کو ختم کیا اور اس میں نئی اصلاحات کی کہ جو جنگی مصروف ہوں گے وہ دو بھتے لیں گے ڈبل ڈیلی علاؤنس لیں گے اور جو بحار اور چند بطنادہ جگہوں پہ ہوں گے ایک بھتہ لیں گے اور جو کمپنی کے ساتھ ہیڈ آفز میں ہوں گے آدھا بھتہ لیں گے لیکن اگر یہ اگدم نافذ کر دیتا تو بغاعت ہو جاتی ہے لہذا اس نے فوج کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا تین برکٹ میں اور اس طرح ڈیسرنٹرلائز کر کے اس نے فوجی صلاحات کی پھر اس نے یہ کیا کہ عوض کے نواب شجاعت دولہ سے الگ مہادہ کیا اس سے پیسے لیے فوج رکھنے کے اس کی حفاظ کے لیے الگ پیسے لیے اور شہنشاہ دہلی جو اس وقت الہاباد میں مقیم تھا اس سے مہادہ کیا اور بنگال کی جتنی روینی تھی دیوانی وہ اپنے نام کرا لیے کیونکہ وہ انگلستان میں اعتراض کرتے تھے کمپنی تجازت کے لیے گئی ہے لینڈ روینیو سے اس کا کیا تعلق ہے زمین کی مسئولہ سے کیا تعلق ہے لہذا اس کو جسٹریفائی کیا گیا یہی رابرٹ کلاوی تھا جس نے دو عملی نظام مطارف کر آئے بنگال میں یعنی پرافٹ زمین کے وسئولی ٹیکس وغیرہ جو ہے لینڈ روینیو وہ کمپنی کہوں گے انتظامیاں یہ نواب کی ہوگی لیکن چونکہ کوئی مالی اس میں نہ تھی نواب ساری روینیو دیکھ کر صرف تاجروں پہ لگائے گئے ٹیکسس سے کیا کر سکتا تھا لہذا بڑی بدامنی پھیلی اور پہلی دفعہ یہ رابرٹ کلاوی کے وقت میں قہد بھی بنگال میں پھیلا اور لاکھوں لوگ پند تھرڈ آبادی ماری گئے سترہ سو سکسٹی سوین میں سترہ سو سٹر میں یہ واپس آیا ہے انگلستان میں لیکن اس کی دونوں کے چرچے وہاں پہنچ چکے تھے کہ مختلف حیلو بھانے اسے یہ ریشوید لیتا رہا ہے کچھ کمپنی کو دیتا رہا ہے اور بقایا خود کھاتا رہا ہے اور اس نے وہاں پہ جا کے نباب پہل اس کے نام سے بلڈنگ بنائی تو جہ جہ دیں خریدی تو بڑا بدنام ہوا 31 ممبران کا کمیشن بنا تو اس میں سے چند پہ اس پہ الزامات ثابت ہو گئے اس کی بڑی بدنامی ہوئی لوگ اس سے نفرت کرنے لگے اس کو رشد خور سمعنے لگے انگلستان کا اپنا جو نظام اخلاق تھا اس کے تحت وہ اس کو وہ خود تو چاہتے تھے قومی طور پر لوٹ سکے لیکن انفرادی طور پر کوئی لوٹ نہیں سکتا اس حصول کے تحت تو یہ بڑا بدل ہوا شادی اس نے کی تھی اس کے نو بچے تھے پانچ لڑکے تھے چار لڑکی تھی پہ یہ بدلی کے عالم میں یورپ کی سہل کرنے چلا گیا فرانس گیا انگلستان گیا سویدرلنڈ گیا وہاں پہ تصاویر ہوگا رہا قیمتی خیدی اور چونکہ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اس کو رشد خور راشی سمجھتے تھے اس سے بات چیتنا کرتے تھے تو ایک دن اس کا سیکٹری آیا ہوا تھا چھٹی کا دن تھا سیکٹری اپنی بیوی کے ساتھ آیا تھا اس نے ان کو چاہ پر بٹھایا سب نے ناشتے کی میس پر بٹھے تھے کہ اس نے مکھن لگانے والا چاکو اٹھایا اور غسل خانے میں گز گیا چیخنے کی آواز آئی دروازہ توڑ کے نکالا گیا اس نے اپنے گلے پہ چاکو مار لیا تھا بلیڈنگ کر جاسے اس کا اسپتار لے جائے گیا وہاں یہ مر گیا زیادہ جریعہ خون بہنے سے شروع میں تو یہ بتایا جائے کہ ڈاکٹر نے دوا دی تھی ڈپریشن کی وہ اور ڈوز ہو گئی ہے لیکن آستہ آستہ معلوم ہوا کہ اس نے سویسائٹ کیا رہا ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ رابلٹ کلاہوی ایک ہشیار تاجر ایک ہشیار سپاہی ایک ہشیار تاجر اور ایک ہشیار سہست دان تھا لیکن دور بھی نہ تھا مطلب کہ وہ نہیں سمجھتا تھا کہ جس معاشر کا وہ بندہ ہے وہاں پہ رشد خوری سے آمدنی سے وہ بڑا نل بن سکے گا لہذا اتنی ساری دولت اس کی برباد گئی اور اس کو خودکشی کے راستہ اپنا نہ پڑا ادروائز اس نے رابلٹ کلاہوی نے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کو وہ مالی استقام دیا جس کی بدولت بعد میں انہوں نے اسلحہ و سپاہی بڑھتی کر کے پھر ایک سو سال کے عرصے کے اندر اندر پورے ہندوستان پہ قبضہ کر دیا آخری قبضہ ان کا پنجاب پہ تھا جو سکھوں کی استعمائی تین جنگوں کے بعد انہوں نے سکھ طاقت کا بھی خاتفہ کر دیا وہ الگ کہانی ہے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں شکریہ